اسلام علیکم دوستو بہت دنوں سے مجھے ایک ریکویسٹ کی جارہی ہے کہ ایک کمپنی ہے اس کا نام ہے اوری فلیم اس کے بارے میں میں اپنے ریبیوز شیئر کروں کہ وہ فراڈ ہے یا نہیں ہے کیسی کمپنی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اوری فلیم ایک لیگل کمپنی ہے اس کو میں نے بہت ایکسپلور کیا ہے یہ سوڈنٹ کی کمپنی ہے مختلف دنیا کے کنٹریز میں ایکزسٹ کرتی ہے تو کمپنی بلکل کانونی کمپنی ہے ان کی ویب سائٹ پہ اگر دیکھا جائے تو یہ تقریبا پچاس سال پرانی کمپنی ہے ان کا جو بزنس موڈل ہے یہاں پہ مینلی زیادہ تر لوگ فز جاتے ہیں ان کا بزنس موڈل ایم ایم یا نیٹ ورک مارکٹنگ کا ہے ایم ایم ہوتا ہے ملٹی لیول مارکٹنگ اس طرح کی جو کمپنیز ہوتی ہیں ان پہ زیادہ تر لوگ شک کرتے ہیں کہ یہ فراڈیا ہو سکتے ہیں لیکن یہ جو کنسپٹ بزنس کا یہ بہت سمپل ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں پہلے یہ کنسپٹ کیا ہے تاکہ اس طرح کی اور بھی بہت زیادہ کمپنیز ہیں وہ لوگ بھی اگر جاننا چاہ رہے ہیں ایم ایلم کے کمپیٹرز کے بارے میں تو وہ بھی سمجھ سکیں کہ یہ کمپنیز آپریٹ کیسے کرتی ہیں جو ایماندار ہوتی ہیں جو نیٹ ورک مارکٹنگ کرتی ہیں لیکن ایمانداری کے ویس پہ مثال کے طور پر میں ایک پروڈکٹ بناتا ہوں میں یہ مارکر بناتا ہوں اس کو بنانے میں میری جو کاسٹ ہے وہ دس روپے یا دس ڈالر کچھ بھی سمجھ لو اور اس کی جو مارکٹنگ ہوگی ٹھیک ہے اس پہ بھی میرا دس روپے کا خرچہ ہوتا ہے کمپنیز فیصلہ یہ کرتی ہیں کہ یہ جو مارکٹنگ والے دس روپے ہیں جس میں نارمل کمپنی کوئی سیلیبرٹی کو ہائر کرتے ہیں کوئی ٹی وی پہ اشتہار چلاتے ہیں فیس بک پہ انسٹاگرام پہ ٹک ٹاک پہ مختلف جگہوں پہ اشتہار چلاتے ہیں اس کا ان کا خرچہ ہوتا ہے تو کمپنی فیصلہ کرتی ہے کہ جناب میں نے یہ خرچہ نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ جو دس روپے ہیں یہ میں نے اپنے کسٹمر کو دینے ٹھیک ہے جو بھی گاک میرا یہ جو پرادکٹ ہے اس کو خریدے گا دس روپے کا میرا اپنا خرچہ ہے تو اس دس روپے اور دس روپے میرے کسٹمر کے ہیں تو ٹوٹل پرائس میرے پرادکٹ کی ہے جناب پتہ نہیں یہاں پہ آرہا ہے نہیں آرہا پچیس روپے آرہا ہے ٹھیک ہے ٹوانٹی فائیو روپیز میرے پرادکٹ کی ٹوٹل پرائس ہے اب یہ موڈل ویسے تو بڑا ٹھیک لگ رہا ہے کہ کمپنی جو ہے نا مجھے صحیح طریقے سے پیسے دے رہی ہے بلکل حق کی بات ہے اس طرح کے کمپنیز میں پرابلم کیا ہوتا ہے اس طرح کے کمپنیز میں پرابلم جو ہوتا ہے کہ کمپنی جتنی بھی پرانی ہوگی چاہے سچی ہے چاہے ایماندار ہے تو آپ کے منافع کے چانسز کم ہیں اگر آپ دیر سے اس میں کام کر رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ منافع جس بندے کو ہوتا ہے وہ ٹائم پہ جوائن کرنے والے لوگ ہوتے ہیں مثال کے طور پر کمیشن ہے ایک چیز کا نیٹ ورکن کا ایسے ہوتا ہے کہ فار ایک زمپل یہاں پہ ٹاپ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے اس نے دو بندوں کو پروڈکٹ بیچا ٹھیک ہے اس نے پھر یہاں پہ تین کو پروڈکٹ بیچا ٹھیک ہے پھر یہاں پہ اس نے تین کو بیچا ٹھیک ہے اس میں جو مین بندہ جو پیسے بناتا ہے وہ یہ والا بندہ ہوتا ہے سب سے زیادہ پیسہ بنانے والا دوسرے نمبر پر یہ والا یہ کمپنیز دب ڈوبتی ہیں چاہے وہ اورجنل ہوں چاہے فراد یہ ہوں کوئی بھی کیس ہو اس میں سب سے زیادہ جن لوگوں کا نقصان ہوتا ہے وہ یہ نیچے والے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان سے آپ ملیں گے یہ آپ کو ایسے خواب دکھائیں گے کہ آپ کو پتہ نہیں ایک دن میں ملینئر بنا دیں گے بلینئر بنا دیں گے حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کام ہے نا یہ سب سے مشکل کام ہے یہ اگر آپ نے کر لیا یہ کام اگر آپ نے کر لیا اور آپ اگر ایسے بندے ہیں تو دوسروں کو کنونس کر سکتے ہیں اور ان کی گالیاں بھی برداشت کر سکتے ہیں کیونکہ اگر یہاں پہ ان کو کلائنٹ نہیں مل رہا ہوگا مسئلہ ہو رہا ہوگا تو بہت مسئلے ہوتے ہیں اس میں بہت مسئلے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں تو یہ حال ہے کہ جو شخص کسی ایمل ایم کمپنی کے ساتھ کام کرتا ہو ہم اس کو ملتے بھی نہیں ہیں زمانہ طالب علمی میں اس طرح کی کمپنیز بہت آتی تھی ان کی کوئی جوائننگ فیس ہوتی تھی گولڈ مائن کی اس طرح کی میں نے ان کے موڈلز پہ بہت کام کی ہے آپ یقین کریں جو بھی شخص یہ موڈل بناتا ہے کمیشنز کا وہ اپنا فیدہ سوچتا ہے آپ کا فیدہ نہیں سوچتا اس میں کوئی بھرا ہی نہیں ہے لیکن بات یہ کہ آپ کبھی پھر فیدہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ ایفرٹ کر رہے ہوں اور آپ کو ایڈ دی انڈ اف دی دے کچھ مل نہ رہا ہو اب آپ نے ان کے ساتھ کاروبار کرنا ہے یا نہیں کرنا پوائنٹ کی بات پہ آتے ہیں اب آپ کا انڈسٹیننگ ہو گیا کہ ان کا کاروبار کیسا ہے ٹھیک ہے اور یہ جاننے کے لئے کہ کیا یہ کمپنی سکائم ہے یا نہیں ہے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کی جو پرادکٹ ہے اس کا نام ہے یا نہیں ہے میں اس بات کو دوبارہ کھوں گا یہ سب سے اہم بات ہے کیا جو پرادکٹ یہ لوگ آپ کو بیچ رہے ہیں اس کا اس کی اہمیت ہے اس کی ویلیو ہے کیا جو لوگ اوری فلیم چہرے پہ لگاتے ہیں ان کی کاسمیٹکس خاتون استعمال کرتی ہیں کیا اس کی ویلیو ہے مثال کے طور پر اگر وہ پرادکٹ آپ مجھے دس ہزار میں دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور مجھے باڈی شاپ میں ویسی ہی چیز پانچ ہزار میں مل جاتی ہے یا کسی اور کاسمیٹک کمپنی سے پانچ ہزار میں مل جاتی ہے اور میں اوری فلیم سے دس ہزار میں لے رہا ہوں تو گڑ بڑھ ہیں ٹھیک ہے پہلی چیز ان کے پرادکٹ کو دیکھ لو اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار اگر دس ہزار میں بک رہا تو پرادکٹ بھی دس ہزار کا ہے آپ نے مجھے پرادکٹ دے دیا تو اگلا پرادکٹ بھی دس ہزار کا ہے پھر تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے صحیح ہے آپ کو اس میں کمیشن بھی مل رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ساری زندگی اوری فلیم کاسمیٹکس استعمال کرتے رہو جس کو عادی بناؤ گے وہ بھی استعمال کرتے رہے گا پرادکٹس بھی بکتے نہیں گی آپ کے لئے سکون ہی سکون لیکن اگر ان کا پرادکٹ ٹھیک نہیں ہے پھر آپ نے ان کے ساتھ کام نہیں کرنا کیوں کیونکہ یہ کمپنی چلے گی نہیں یہ جو سرکل ہے نا یہ بنے گا تب جب پرادکٹ اچھی ہوگی ایک پرادکٹ کے بارے میں مشہور ہو جائے کہ بیکار چیز ہے میں چہرے پر نہیں لگاتا دھبے نکل آتے ہیں یا اس کا کوئی فیدہ ہی نہیں ہے تو آپ کیسے بھیجیں گے لوگوں کو بیچنے کے دو مسئلے ہو جائیں گے ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کو کنونس کر رہے ہیں شاید تھوڑی بہت فیس بھی ہوتی ہوگی پھر اگر پرادکٹ ہی بیکار ہے تو کیا فیدہ اس پرادکٹ میں پیسے لگانے کا ٹھیک ہے یہ فیصلہ اب میں آپ پہ چھوڑتا ہوں آپ ان کی پرادکٹ کو کہاں پہ رنگ کرتے ہیں اور ابھی اس کمپنی کو کتنا عرصہ ہو گیا اور جس شخص کے ساتھ آپ انٹریکشن کر رہے ہیں اس کا لائف سائل کیسا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ خود بھی جو ہے نا موٹ سیکل پہ آتا ہے یا بھی جو ہے نا وہ پھر آپ کو کسی آٹل میں بناتا ہے سیکل پہ آتا ہے اور وہ آپ کو لمبی لمبی باتیں پھینکتا ہے دو دو تین تین گھنٹے آپ کو کنونس کرتا ہے بعد میں کچھ نہیں بن رہا ہوتا تو اس بات کو آپ دیکھ لیجئے گا جو کام کی کمپنیز ہوتی ہیں نا ان کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی کام کی کمپنیز ہوتی ہیں ان کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی یہاں پہ میں ایک بہت ایمپورٹن بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نوجوان لڑکوں کو انویسمنٹ کی اتنی زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے آپ اگر نوجوان ہیں میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں آپ کو انویسمنٹ کاروبار کی اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے کمائی کی اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے جتنی آپ کو اپنے سکل کی اور اپنے شوق کی فکر کرنی چاہیے اتنی انویسمنٹ یا کمائی کی فکر نہ کرو جتنی اپنے سکل کی اپنے شوق کی فکر کرو انویسمنٹ والدین کا کام ہے انویسمنٹ ایک ایسا کام ہے جس کو آپ کم سے کم تیس سال بعد شاہد کرنا شروع کر دیں لیکن یہ جو آپ کی عمر ہے جو پچیس سے تیس سال کے دورہ اس میں دبا کی کام کریں دبا کے سکل بنائیں اپنے پیشن کو فالو کریں فیل بھی ہو گئے ذمہ داریاں کم ہیں ذمہ داریاں جب تک آپ کی نہیں بڑھتی ہیں آپ نے اس طرح کی چیزوں میں نہیں جانا کوشش کریں اچھے جو نا یہ آٹیفیشل انٹیلیجنس سیکھ لیں اگر آپ آئی ٹی کے سٹوڈنٹ ہیں اگر آپ بزنس کے سٹوڈنٹ ہیں پائیتھون سیکھ لیں بزنس انیلسس سیکھ لیں اس پہ مارکٹ ریسرچ سیکھ لیں میرے کورسز آئیں گے ان پہ ہم کام کریں گے تو یہ میرا مشورہ ہے آپ لوگوں کو باقی آپ کوئی بھی کام کریں ایمانداری سے کام کریں خلوص کے ساتھ کام کریں جذبے کے ساتھ کام کریں ہم انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں آپ نے کسی ایسے کام میں ہاتھ ڈالا ہے جو آپ کو لگا کہ یہ تو نقصان دے کام ہے چھوڑ دیں کچھ نہیں ہوتا اللہ پاک نے توبہ رکھا ہے بہت بڑا پیغام ہے بہت بڑا پیغام ہے چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے دو لیول دیکھنے کی ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ جی توبہ رکھا ہے تو جب گناہ کیا اللہ سے توبہ کریں لیکن دوسرا ایک پروسس اللہ پاک سمجھا رہے ہیں ہمیں کہ بھائی غلطی ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے ختم کر دیا کینسل کر دیا دوبارہ سے شروع کر دیا ٹھیک ہے نا تو یہ یہ میری بات تھی آج کی اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ